مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم سلام علیکرام آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں ضروری ہے دیکھیں عبادت جو ہے ایک زریعہ ہے اور زریعہ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بات بھی نوٹ کلنے کہ یہ عالمِ اسباب ہے یعنی دنیا جو ہے یہ عالمِ اسباب ہے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب مقرر کیا ہے جب تک ہم ذرائع سے کام نہیں لیں گے کام نہیں ہوگا اور یہ ایک ایسی بات ہے صاحبان اکرام کہ ہر چیز کے لیے آپ کی دنیا میں بھی یعنی مادی دنیا میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک زریعہ ہے ہر کام کے لیے ایک زریعہ ہے اور ہر کام یعنی اگر ہم نہیں بھی کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے بھی ذرائع ہیں کیونکہ یہ عالمِ اسباب ہے دیکھیں بارش کو اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو اس کے لیے ذرائع ہیں بارش کو اللہ برساتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذرائع مقرر کر دی ہے سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے آبی بخارات ہوتے ہیں پھر ہوا ان کو لے کے جاتی ہے اور یہ تمام ایک وارٹر سرکل اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بنا دیا ہے یعنی بارش برسانے کا پھر سبب بنا دیا ہے اب مثال کے طور پہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے حرارت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سورج کو ذریعہ بنا دیا ہے پھر ہمیں رات کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے گردشِ لیل و نہار یعنی سورج کا زمین جو ہے سورج کے گھوم رہی ہے یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس سے ہمیں کبھی دن اور کبھی رات سے واسطہ پڑتا ہے اور بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے گردشِ لیل و نہار کا سبب بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع مقرر کر دی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ رزاق ہے یہ آپ کو معلوم ہے اور ہمیں اور سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے لیکن پھر اس کے لیے ذرائع مقرر کر دی ہیں تو دیکھیں ذریعہ جو ہے یہ بات نوٹ کر لیں میں آپ کو ترتیب سے کہتا ہوں کہ یہ عالمِ اسباب ہے ہر چیز کے لیے قدرت نے بھی اسباب متعین کیے ہیں اور ہم اپنے جو کام انجام دے رہے ہیں ہر کام کے لیے ایک ذریعہ ہے اور ذریعے کو بروعکار لاکر ہی ہم وہ کام انجام دے سکتے ہیں کرنے والی ذات فائلِ حقیقی جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے مثال کی طور پر رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ تم اسباب تلاش کرو رزق کے اسباب دھونڈو اور اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيشْ کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے تمہارے لئے اسباب معائش پیدا کر دی ہیں تو دیکھیں یہ بات بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذرائع کو اہمیت نہیں دیتے اور نتائج چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں ہمارا کمال لگ دیا ہے عروج رکھ دیا ہے عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہے اپنی انسان کی معراج کا یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی معراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے رب کی بندگی لازمی کرنی ہوگی یعنی رب کی عبادت لازمی کرنی ہوگی رب کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا تب ہی وہ اپنی معراج تک پہنچ سکتا ہے لہٰذا کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ بندگی کے بغیر میں اپنی معراج تک پہنچ جاؤں گا یا میں کسی مقام تک پہنچ جاؤں گا ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کو ذریعہ رکھا ہے اپنے تقرب کا اپنی معرفت کا اپنی ملاقات کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم